سلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ایک نئے پروگرام میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں ڈاک صاحب ہاں کو یہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاک صاحب شاید کچھ سوالات کرنے ہیں سول فش کے بارے میں بہت ساری وہوں کے سوالات آ رہے ہیں تو ڈاک صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سوال فش کتنی کونٹیٹی میں اولے بل ہیں کتنی تعداد ہیں اور کب ڈیلیوری شروع کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ سوال فش جو ہے وہ زیادہ نیشنل بریڈنگ کرتی ہے تو ہمارے پاس بچہ تو ابھی بھی مجود ہے لیکن ہم نے حفظ ماتقدم کے تحت ڈیلیور نہیں کہا رہے کہ تھاند بہت زیادہ ہے تو تب تک وہ بچہ چار پانچ انچ کا بھی ہو جائے گا تو فروری میں ڈیلیوری شروع کریں گے اور دو ڈائی لاکھ بچہ دینا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوک صاحب پہلے جو ہے آپ ریکمینڈ کرتے تھے تلاپیا اور آج کل جو ہے آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سوال فش لوگ ڈالیں تو یہ تلاپیا سے سوال فش کیسے ہیں جی میں ریکمینڈ نہیں کرتا تھا شروع میں یہ ہوا تھا کہ لوگ صرف تلاپیا کا ہی کہتے تھے کہ جی بائی افلاٹ میں صرف تلاپیا پال سکتی ہے اور ابھی بھی بلکہ زیادہ تر لوگ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب تلاپیا 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 تو ہم نے ریسارچ کر کے تو یہ جب اس کا کمپیزن کیا تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ تلاپیا تو گروت ہی نہیں کرتی اس میں بہت سلو گروت ہے اب سوال جو ہے یہ بھی ہم ریکمینڈ نہیں کر رہے جس کی مرضی ہو وہ ڈال لیں لیکن یہ ہے کہ بائی افلاٹ میں گرو کرتی ہے اس طریقے سے اس سول سے زیادہ تیز سے جو گروت کرتی ہے وہ کیٹ فش ہے جس کو پنجابی میں آپ ملی کہہ لیں ملی جس کے پر چانے نہیں ہوتے یعنی اس کی موچھیں ہوتی ہیں بلی کی طرح تو کیٹ فش وہ اس سے کہیں تیز سے گروت کرتی ہے تو اگر کوئی کہے جی کہ کل کو ہم کہیں جی کیٹ فش اس طریقے سے گروت کرتی ہے تو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں کہ کہ جی وہ پہلے تو آپ سول کہہ رہے تھے اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں بھئی مچھلی کی جتنی ورائٹیز ہیں ان سب کی انفرمیشن دینا ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر پکے ہو جائیں کہ جی پہلے آپ نے یہ کہا تھا اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو بھئی پہلے آپ تندور کی روٹی کھاتے تھے آپ آپ ہوتل کی کھاتے ہیں یا تووے کی کھاتے ہیں تو کل کو ہم کہیں گے پہلے آپ کی امی جو ہے وہ تندور کی کھلاتی تھیں آپ تبے کیوں کھلا رہی ہیں بھئی روٹی تو روٹی ہی ہے لیکن اسی طرح سے مچھلی جو ہے اس کی ڈیفرنٹ ورائٹیز ہیں ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو ہر ایک کی انفرمیشن دینا بنتا ہے ہمارا اچھا رکھ سب ایک سب سوال ہے اسی میں بہت سارے پوچھتے ہیں کہ جو آپ بائیو فراک ٹریننگ کراتے ہیں اس میں آپ صرف تلاپیا کا ہی بتاتے ہیں یا باقی بریڈ کے بھی بتاتے ہیں نہیں نہیں ہم تمام بریڈ جو اس وقت جن پہ ہم نے کم از کم تجربات کی ہیں وہ سب بتاتے ہیں اسی طریقے سے شرمک کا بھی بتاتے ہیں اور کچھ پورشن جو ہے وہ انٹرڈکشن کرواتے ہیں ہیچری کا کہ اگر آپ ہیچری لگانی ہے تو وہ کیسے ہوگا مطلب یہ کہ صرف ایک بریڈ نہیں ہے آپ سب بریڈ کا بتاتے بھی ہیں کمپریزم بھی کرتے ہیں کہ پروفیٹ کتنا ہے انکم کتنا ہے گا تو مظل بہت سارے کار لوگوں کا نہیں یہ مسئلہ پتے کیا ہے لوگوں کا مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے ٹریک سے ہٹتے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے استاد نے اگر ان کو ہتھوڑے سے کھولنا سکھایا ہے تو وہ ہتھوڑا مار کے ہی کھولیں گے وہ کہتے ہیں جی اس سے ہم نہیں ہٹیں گے اور ساری عمر ہتھوڑا ہی مارتے رہتے ہیں یعنی اب جدید جو ہے انسٹرمنٹ یہ طورز آگئے ہیں وہ ان کو ایڈاپٹ نہیں کرتے وہ اپنی لائن پہ ہی لگے رہتے ہیں جو کام ایک لگا ہوا ہے اسی پہ دائیں بہن سوچتے نہیں ہیں اور یہ علمی ہے پاکسانی کون کا کہ وہ اپنے ٹریک سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں اور نالج لینا بھی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں جی یہ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو کیسے گیا جی کہ پہلے یہ جو ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے تو یہ اس نے ایسے کیوں کہہ دیا تو وہ اس ٹریک سے یعنی مزید وہ ان کی گنجائش ہی نہیں ہے سمجھنے کی جی پاکسان میں بائیو فلاک سسٹم آیا ہے جب سے آپ نے ٹریننگ سٹارٹ کی اس پہ لیکچر دینا سٹارٹ کی تو ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے وہ پیچھے سے وہ سوچ بھی تھی کہ بھئی آپ نے ایکڑوں پہ طلاب بنانا ہے اسی میں ڈالنا ہے تو پوسیبل اب وہ لوگ جو کہتے تھے نہیں ہے پوسیبل وہ آج سکسیسفول ہی کر رہے ہیں ابھی آپ کو آپ بلکہ دکھا دیجئے گا ہمارے ایک فارمر نے پنگیشیس ڈالی ہوئی تھی تو پنگیشیس کا گروہ دیکھنے اور تلاپیہ کی دیکھنے پنگیشیس اس نے سیل بھی کر دی ہے اور سیل کرتے ہوئے وہ ہمیں اس نے تصویریں بھیجی ہیں اور آپ اس کی تلاپیہ دیکھ لیں تلاپیہ سو سے ڈیڑھ سو گرام کی ہے اور جو پنگیشیس ہے وہ یہ کلو کی ہوگی ہے اب اگر ہم کہیں گی کہ نہیں تلاپیہ ہی ڈالے رچیں کیونکہ ہم نے پہلے تلاپیہ کا کہا تھا تو آپ کا نقصان اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی پبندی نہیں ہے آپ تلاپیہ ہی ڈالیں اور ہماری بات کو رد کر دیں آپ خود بھی مطلب جو فارمر آتے ہیں جن کے زیادہ ٹینک ہیں آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ تین چار قسم کی بریڈ ڈال دیں جو اچھا رہی زردیں نیکس ٹائم آپ وہ ڈال لیں نہیں نیکس ٹائم کیوں ہم نے کر جو لی ہے تو ہم وہ ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھائیں لیکن اگر آپ کی تلاپیہ سے بہت زیادہ محبت ہے تو ہم تلاپیہ ڈالیں ہم نہیں ہیں آپ کو ہم کوئی پروپ لے تھوڑے کھڑے آنکے بھی آپ کو یہ ڈالیں آپ کی اپنی مزدی اچھا رکس صاحب بوچ کر رہے لوگوں کو یہ بھی آپ سے شکایت ہیں کہ ہم گروپ میں آپ سے پوچھتے ہیں میسیج کرتے ہیں آپ ریپلائی نہیں دیتے اگر ریپلائی دیتے بھی ہیں تو بہت لیٹ دیتے ہیں وجہ کیا ہے آبید پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وارس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں ان میں لیگ پھولنگ بہت زیادہ ہے یعنی میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خود تو کچھ نہیں کرتے یعنی انہوں نے پتہ نہیں مچھلی دیکھی بھی ہے لیکن وہ ایکسپارٹ بن جاتے ہیں اور اب سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اے کا ٹینک اگر رگا لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری انڈسٹری کے مالک بن گئے ہیں اور لوگوں کو وہ غلط مشورے اور یہ وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے میرے پاس تو ٹائم ہے تو زیادہ تر ہفتے والی کی شام کو دیکھتا ہوں اس وقت اگر کوئی تعدہ 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 میسیج آیا ہوا ہو تو کیونکہ اگلے دن چھٹی ہوتی تو میں لیٹ درست ہوتا ہوں اس وقت میں چیک کر لیتا ہوں اگر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تو جن کے پاس ٹائم ہے وہ ڈسکیشن میں جاتے ہوں گے وہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ضرور جواب دیتا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اپنا حسد نکالتے ہیں غروفوں میں اور یعنی ایک نیچر تو ہے نا ہماری شریک کا اور یہ وہ ہمارے گاؤں میں تو عام ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک بندے نے سی ایس ایس کر لیا وہ اسیسن کمیشنر لگے تو انہوں نے قتل کر دیا کہ ساتھ ساتھ تھا کہ یہ کیوں بن گیا تو اسی طریقے سے میرے سے بھی لوگ جیلسی تو کرتے ہیں آفٹرال پاکستانی معاشرہ ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر کیوں چلا گیا اس کی ٹریننگ میں اتنے زیادہ لوگ کیوں جاتے ہیں ہم بھی تو کرواتے ہیں تو ہمارے پاس بندہ ہی گونیا کٹھا ہوتا اور آخر پر ہمیں کوسپون کرنے پڑتی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں اور جیلسی فیل فیلنگ جیلسی اچھا اٹک صاحب ایک اور جو ہے جس طرح آپ کل سے ٹلسی فی چارج کرتے ہیں فیس لیتے ہیں جو مشوری کے لیے آتے ہیں اور باقی کچھ لوگ ہیں جو مطلب وہ مشورہ دیتے ہیں فیس نہیں لیتے ہیں تو وجہ کیا ہے میں اگر مثال دوں گا تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں گروپوں میں ان کے موں بند ہو جانے چاہیے وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کبھی گاؤں جائیں تو آپ جہاں سے ہجامت کرواتے ہیں وہ نائی بھی آپ کو ہر طرح کے نسخے دیتا ہے ایکسپرٹ ہوتا ہے یعنی وہ نسخے ضرور دیتا ہے اور مفت کے نسخے دیتا ہے لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کبھی آپ نائی کے پاس گئے ہیں علاج کروانے تو ڈاکٹر کا اور ایک نائی کا فرق ہے یہ وہ نائی ہیں جو گروپوں میں مفت کے مشرے دیتے ہیں آپ سن لیا کریں آپ نائی جو آپ حجامت کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کی سکن خراب ہے تو آپ یہ کر لیں آپ کے پیٹ میں درد ہے تو یہ کر لیں وہ سارے نسخے دے رہا ہوتا ہے تو گروپوں میں مجود یہ وہ نائی ہیں جو آپ کو مفت مشرے دیتے ہیں لیکن جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو جانت تو پھر ڈاکٹر کے پاس ہی ہوتا ہے نائی کے پاس میں نے آئے تک کوئی بندہ جاتے نہیں دیکھا تو میں ایک کوالیفائیڈ بندہ ہوں بلکل اور وہ ایک ایک تینک لگا کے تو آپ نے آپ کو ایکسپارٹ سمجھتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مردی ہے بھئی آپ کو منع نہیں کرتے ہیں ہاں ازادی ہے ازادی رائے دینا تو آپ کا حق بنتا ہے آپ دیتے نہیں لیکن آفٹرال لوگ آتے تو میرے پاس ہی ہیں اور فیس دے کے مچھا لیتے ہیں بلکل اچھا رب صاحب جو میرا سوال ہے وہ یہ ہیں کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی آپ پولٹری پہ ٹرینگ دیتے ہیں کبھی آپ جو ہے وہ ڈیلی پہ دیتے ہیں کبھی گوڑ فارمنگ کرتے ہیں کبھی مچھلوں کا تو یہ کیسے ممکن ہیں یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے بات یہ ہے اور گائے کا علیدہ ہو بھینس کا علیدہ ہو اور مرگی کا علیدہ ہو پھئی ایک ویٹنری ڈاکٹر اگر سات سال کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کو سارا کچھ سکھایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کوئی بھی جاندار ہو تو اس کا ڈاکٹر ایک ہی ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرگیوں کے لیے آپ ایک علیدہ بندے کے پاس جائیں گے اور بکری کے لیے علیدہ کے پاس جائیں گے گھوڑے کے لیے علیدہ کے پاس جائیں گے یہ سب کا جو ایک ڈگری ہے اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن تو وہ جو بندہ کوالیفئی کرتا ہے جو وہ ڈگری لیتا ہے وہ بندہ ان سب کا نولیج رکھتا ہے اس کو ہر چیز سکھائی جاتا ہے اور یہ اگر دیکھا جائے تو ایم بی بی ایس سے زیادہ ان کا بڑا کورس ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ بکس بھی ایم بی بی ایس والی ہیں یعنی آپ کی پیتھولوجی یہ وہی ہے مایکرو بیالوجی وہی ہے آپ کی فیزیولوجی وہی ہے سارا کچھ وہی ہے اناٹمی میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن نام وہی ہے نام وہی ہے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ذہن کو وسیع کریں اور فیلڈ میں دیکھیں کہ کیا مرگیوں کی علیدہ ڈگری ہے یا گوڑے کی علیدہ ڈگری ہے اور اونٹ کی علیدہ ہے بلکل اور بکری کی علیدہ اور گائے کی علیدہ ہے بھینس کی علیدہ ہے ایسا نہیں ہے بھئی یہ سارا کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں ہم کرواتے ہیں ہمارا ہی فیلڈ ہے اگر کسی جگہ پہ کسی دنیا کے کسی ملک میں اگر یہ علید علیدہ ڈگری ہے تو ہمیں بتائیں ہم بھی آپ کو سیکنڈ کریں گے کہ بھئی ہاں واقعی آپ ٹھیک ہے سب آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی تیشو کلچر پہ بہت سارے لوگوں کے فون آرہے ہیں میسیجز آرہے ہیں کمین بھی آرہے ہیں کہ تیشو کلچر ٹریننگ کی ڈیوٹ کی انانسمنٹ آپ کب کریں گے دیکھیں ابھی ایک ٹریننگ ہم کراچی میں کر رہے ہیں تو اس کے بعد لاہور میں ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ابھی تیشو کلچر تو کر رہے ہیں لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کافی راش پڑے گا کیونکہ ابھی سے ہمارے پاس بوکنگ کافی ہو چکی ہے تو ہم ایکچولی کوئی پینتس چالیس لوگوں کو علید علید ان سے کلچر کروانا ہے تو ایکیپمنٹ بھی تو خریدنا ہوگا تو دوسرا یہ ہے کہ ٹرینرز بھی زیادہ اچھا ہیے ہوں گے جو ان کے اوپر سپروائز کریں تو وہ ایکیپمنٹ ابھی ہم خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ تیس سے پچاس لوگ جو ہے وہ آئیں گے اور اسی لیے ہم نے کہا کہ فسٹ کم فسٹ ہل تو اب ہمارے پاس ابھی سے تقریباً کوئی فارٹی پرسنٹ سیٹیں فیل ہو گئی ہیں تو اب ان کے مطابق جتنی سیٹیں یکم جنوی تک فیل ہو جائیں گی اسی کے مطابق ہم ایکیپمنٹ خریدیں گے اور ان کو انٹرٹین کریں گے پھر تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے یہ کریں نہ کہ وہ ویڈیو دیکھیں بلکل بلکل اگر صاحب آپ کا شکریہ امید ناظرین جن کے سوال آتے ہیں سول فیش کے بارے میں یا ٹریننگ کے بارے میں یا مشور حفیز کے بارے میں ان کو جب آباد مل چکے ہوں گے اب دے ہم اجازت اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات ثانی پہنچ سکے